جوزرکو اشفاق اللہ شہید کو ایک مسلمان جیلر جا کر اشفاق اللہ سے کہتا ہے کہ اشفاق اللہ تم گوائی معافی بن جاؤ تم یہ تمام جو دیگر ہندو ہیں جن پر کاکوری ٹرین کا مخدمہ دوا تم ان کے خلاف بولو تو اشفاق اللہ نے کہا میں ایک مسلمان ہوں اور باقی میرے ساتھی ہندو ہیں میں اپنے آپ کو گرنے نہیں دوں گا نہ اپنی قوم کو گرنے دوں گا میں انگرزوں کے خلاف تھا رہوں گا میرا خواب ہے کہ ملک آزاد ہو میں آج و دولی میں کھڑے ہو کر آب تمام شفیل کر رہا ہوں کہ اگر ہم اشفاق اللہ کے خوابوں کو پورا کرنا چاہتے ہیں اگر ہم رام پرساد پنڈک رام پرساد بشمل کے خوابوں کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو اشفاق اللہ نے یہ قاب دیکھا تھا اشفاق اللہ نے قاب دیکھا تھا کہ ملک جب آزاد ہوگا تو یہاں پر سب کون کا حصہ ملے گا اشفاق اللہ نے قاب دیکھا تھا کہ میں فاسی کے پھندے پر چر جاؤں گا ستہویس سال کی عمر میں اپنی جوانی کو اس ملک پر خوربان کر دوں گا مگر آنے والے نوجوانوں کا مستقبل خراب نہیں ہوگا نوجوانوں ردلی کے غیور نوجوانوں اتر پردیش کے میرے غیور نوجوانوں تم کو اشفاق اللہ کے خوابوں کو پورا کرنا ہے تم کو پنڈک رام پساد بسمل کی طرح اس محبت کی نشانیوں کا بتانا ہے اور محبت ہوگی تو غلامی نہیں ہوگی اس سے داری کی محبت ہوگی اس سے داری کی محبت ہوگی خواب اشفاق اللہ نے دیکھا تھا اب ان خوابوں کو پورا کرنا آپ کی ذمہ داری ہے خواب دیکھنا شروع کرو اور خوابوں کو پورا کرنے کے لئے جد و جہد کرنا پڑے گا یقیناً راستے میں مسائب اور مشکلات آئیں گے کوئی راستہ آسانی سے ہم اپنی منزل مقصود کو آسانی تک نہیں پہنچ پائیں گے جس تجو کرنا پڑے گا جد و جہد کرنا پڑے گا کیسار اور خربانیوں کے مزارے کرنا پڑے گا میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں جب ہم اپنے ان خوابوں کو پورا کریں گے تب جا کر ہم ایک سیاسی خوت بن کر یہاں پر ابریں گے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ ردولی میں یہاں پر جہاں پر ہم نے اشتیاق احمد صاحب کا ذکر کیا تو رجدی نیا کا بھی ذکر کرنا میں ان کے خلاف نہیں ہوں بلکل نہیں ہوں وہ ہمارے بھائی ہیں دوست نہیں ہم جانتے بھی نہیں ہیں ان کو مگر میں سماجوادی پارٹی سے پوچھنا چاہتا ہوں سماجوادی پارٹی کے اکیلیش یادو یہ کہتے ہیں کہ اویسی کی زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں وہ بڑے کروے ہوتے ہیں اکیلیش یادو آجاؤ ردولی میں تم ایک طرف میں ایک طرف تم درانے کی بات کرتے ہو میں امیت دلانے کی بات کرتا ہوں تم بگانے کی بات کرتے ہو میں کہتا ہوں پیٹ نہیں سینہ دکھاؤ تُم جہالت کی بات کرتے ہو میں علم کی بات کرتا ہوں تم درانے کی بات کرتے ہو میں اتحاد کی بات کرتا ہوں یہ مندلے سے اتحاد المسلمین کا پیغام اور آئیہاں پر آپ جانتے ہیں کہ پہلی مرتبہ عباس علی زیدی رشدینیہ جب ہارے تو ایک ہزار اوٹ سے ہارے تھے پانچ سال کے بعد جب دوہزار سترہ میں الیکشن ہوا تو رشدینیہ ایک تیس ہزار اوٹ کیا ہے میں تو نہیں ہوا تھا نا اکیلیش تو یادو نے رودولی کے ہمارے یادو بھائیوں نے فیصلہ کیا کہ سماج وادی تو یادووں کی پاکی ہے اکیلیش یادووں کا ہمارا نیتا ہے مگر رودولی سے یادو نہیں ہے رشدینیہ ہے اس لیے ہم بی جے پی کے یادو کوٹ دیں گے یہ حقیقت ہے نا یہ سچ کہہ رہا ہوں نا کہ میں شچ کر رہا ہوں کہ میں جھوٹ کر رہا ہوں تو پھر آپ بائیس کے چلاؤں میں کیا کریں گے پھر آپ یہ کام کر کے دکھانا ہے صرف جذبات میں آ کر نہیں کہنا ہے بلکہ کامیاب کرنا ہے اپنی پاکی کو جس طرح بیہار میں ہمارے پانچ ودائے کامیاب ہوئے اور بیہار میں کامیابی کے بعد بیہار کی ویدان سبا میں اختورالیمان کی قیادت میں مظلموں کی آواز بن کر کمزوروں کی آواز بن کر یتیموں کے انصاف کے لیے مندلس بیہار کے ویدان سبا میں آواز ہتا رہی ہے جب یادہ میں گھو چکا